اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹائم پورٹل سے متعلق یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جو سائنٹیفک کونسپٹ ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کونسپٹ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے یا نہیں ٹائم پورٹل کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں تو گیٹوے سے کیا مراد ہے کہ ایک انٹری پوائنٹ ہے جو کھلتا ہے جس کے تھرو آپ ٹریول کرنے سے پورٹل کہتے ہیں اور یہ ایک ایک ایکسس پوائنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم اس قسم کے پورٹل پوائنٹس کے بارے میں یا ٹائم پورٹل کے بارے میں بات کرتا ہے یا پورٹلز کے بارے میں ان جنرل بات کرتا ہے اور احادیث موارکہ میں بھی آتا ہے دیکھیں کچھ قرآنی آیات اس طرف نشاندہی ضرور کرتی ہیں کہ ٹائم پورٹلز شاید کوئی چیز ہے یہ فضاؤں میں راستے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام رکھا ہے المعارج المعارج اس کا بعض لوگوں نے ترجمہ سیڑھیاں بھی کیا ہے بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا راستے بھی کیا ہے اور یہ وہ راستے ہیں یا وہ سیڑھیاں ہیں جو زمین کو آسمان اور مختلف اور مقامات سے کنیک کرتی ہیں کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح علیہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسے پاتھویز ہیں جو ہیونلی پاتھویز ہیں من اللہ ذی المعارج اللہ کی طرف سے ہیں اور ملائکہ اور روح اسے استعمال کرتے ہیں چڑھنے کے لئے تو کیا معلوم ہوا ان دو آیات سے سورة المعارج کی آیہ نمبر تین اور آیہ نمبر چار سے کہ کوئی نہ کوئی راز ضرور افشا ہے اب یہاں ملائکہ اور روح یہ دو الگ الگ چیزوں کا ذکر ہوا ہے اب ملائکہ تو عام سی بات ہے کہ سب جانتے ہیں اس سے مراد فرشتے ہیں اور روح یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر پھر مختلف بحثیں ہیں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کیونکہ آپ کو ایسے منصب پر فائز کیا گیا ہے جو آپ کو ملائکہ سے امتیاز کرتا ہے ڈیفرنشیٹ کرتا ہے اس لئے آپ کو الگ سے ذکر کیا گیا بعض حضرات کہتے ہیں نہیں یہ روح ہے یہ وہ روح ہے جو انسان کے بدن میں ہوتی ہے اور جب قبض کر لی جاتی ہے تو یہ بھی انہی پورٹل ٹائم پورٹلز کے تھروں جو ہے ان پاتھ ویس کے تھروں ان سیڑیوں کے تھروں یہاں سے لیف کر کے اگلے جہانوں کی طرف جاتی ہے آسمانوں کی طرف جاتی ہے پھر وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے یا لوٹا دی جاتی ہے بغیر سجدہ کی ہے سجدہ کروا کے اپنی قبر میں لوٹا دی جاتی ہے اور پھر برزخ کی حیات شروع ہوتی ہے جو ایک اور ڈائمینشن ہے اور اس ڈائمینشن سے اس ڈائمینشن میں آنے کے لیے بھی ٹائم پورٹلز کا استعمال ہو سکتا ہے تو یہ مختلف کانسپس ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کریم ان پر بات کرتا ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر بھی میراج ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے ایک پورٹل کے ذریعے وہاں پہ بھی ہم نے سیڑھی کا لفظ اطلاق ہوتا ہے بعض علماء یہ حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ سیڑھی لگائے گئی اور وہ سیڑھی کو دیکھ کر اس پورٹل کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر آپ کے ذریعے آپ کو اس کے ذریعے چڑھائے گیا اچھا اسی طرح بعض علماء اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس کی آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں یعنی وہ بھی اس پورٹل کو دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے جس پر اس کی روح چڑھتی ہے تو اس میں بھی سیڑھیوں کا اطلاق ہوتا ہے راستوں کا اطلاق ہوتا ہے اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر گئے اور اس سیڑھی کے ذریعے جب پہلے آسمان پر پہنچے تو بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے وہی پورٹلز ہوں ان پورٹلز میں سے ایک پورٹل ہو جسے جبرائیل علیہ السلام استعمال کرتے ہوں مختلف انبیاء تک پہنچنے کے لیے کیونکہ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کوئے کے اوپر کی مڈیر سے ڈھکا دے رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا تھا جو ساتھویں آسمان پر تھے کہ یوسف کو جا کر بچاؤ تو یوسف علیہ السلام ابھی کوئے کی مڈیر سے کوئے کی تہہ تک بھی نہیں پہنچ پائے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آل ریڈی تہہ تک پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آرام سے زمین پر لینڈ کروا دیا تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ملائکہ کی سپیڈ کیا ہے ان کے پورٹلز کیسے ہوں گے کہ ادھر سے ادھر کیسے ٹائم ٹرائبل کر جاتے ہیں وہ تو ایک تو اس کا یہ ہمیں زابیہ نظر آتا ہے پھر اس کے بعد جب آسمان دنیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر اس پورٹل کے انڈ پہ دروازہ ہے اس دروازے کے دوسری طرف ایک فرشتہ ہے جس نے پوچھا کہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہوں جبرائیل اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس فرشتے نے پھر آپ کو بھی آنے کی اجازت دی اور بھی پوچھا بھی کہ کیا انہیں بھی اجازت مل گئی ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں پھر اسی طرح ہر آسمان میں اسی طرح معاملے ہوتے رہے اور ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گزرگاہ صرف صدرت المنتحہ تک ہو اس لیے صدرت المنتحہ تک پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا اگر جاؤں تو جل جاؤں لیکن آپ تشریف لے جائیے تو ایک اس میں نقطہ نظر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ جو کانسپٹ آپ مارول میں دیکھتے ہیں یا ہالی وڈ میں دیکھتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں اس کانسپٹ کو دیکھیں قرآن کریم میں ایسے بہت سارے موتی چھپے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تب میں ایکسپلور نہیں کرتا تو ان میں سے یہ ایک ٹاپک جو ہے نا یہ پورٹلز کا جسے میں آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات کے ذریعے رکھنا چاہتا ہوں تو یہ بحث معارج کی معراج کی یہ ایک طرف ہو گئی اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کون کون سی باتیں جس کے بارے میں ایک آگیا ہے مثال کے طور پر اسی معارج کو لیکھ لیں تو یہ جو معراج ہوتی ہے مومن کی معراج کیا ہے نماز حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی معراج کیا ہے نماز کہ اس کو عروج دیتی اس کو الیویشن دیتی اس کو سپریچوالیٹی دیتی ہے اس سپریچوال الیویشن سے وہ ایسے ایسے مقامات اور مقامات قرب پر پہنچتا ہے جو اس اللہ کے اسے قریب کرتی چلی جاتی ہے اب رہتے تو سارے اسی دنیا میں اسی دھرتی پر ہیں اسی زمین میں ہیں تو اب یہ مقامات قرب کیسے حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اس مادی دنیا سے مٹیریل ورلڈ سے تو ہے نہیں سپریچوال ورلڈ سے اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین مکاشفات کے ذریعے ان مقامات کو پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جو اس مادی جسم کے ساتھ اب نہیں پہنچ سکتے تو ان کے لیے پھر ان سالکین کے لیے ان سلوک کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے میں صوفیاء کی ٹرمنالوجیز یہاں تھوڑی سی استعمال کر رہا ہوں آپ ان پورٹلز کی مدد سے ان مقامات تک پہنچ پاتے کہ جہاں پر آپ عام نہیں پہنچ پاتے تو کوئی عالم ملکوت میں کوئی عالم لاہوت میں کوئی عالم ہاہوت میں کوئی عالم ہوں میں مختلف عالموں میں پہنچتے اور یہ سلوک کی منظریں تینے تیہ کرتے پھر جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح پرواز کر جاتی ہے لیکن جسم سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی ساری تفصیلات میں آپ کو دے چکا تو اب وہ جو روح ٹریول کر جاتی ہے اور عالم رویہ میں چلی جاتی ہے خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے ڈریم ورلڈ میں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں پر اس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ واپسی میں شیعتین اس پر حملہ کرتے ہیں تو برے خواب آتے ہیں آپ کو یہ تمام تفصیلات میں آپ کو دروس کی شکل میں پہلے دے چکا ہوں تو اب یہ جو ٹریول ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم یہاں سے کسی اور دنیا کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں اور رہتے وہیں ہیں فیزیکلی اور سپریچولی ٹریول کر جاتے ہیں تو یہ بہت سارے نکتے ہیں ہر چیز کو آپ ضروری نہیں ہے کہ ہوا سے خمسہ فائف سینسس کے طرح ایکسپلین کر سکیں اس لیے دیکھیں نا مسلمانوں نے ایسٹرانومی میں بڑا کام کیا بہت کام کیا ایسٹرانومی میں اس لیے نہیں کہ اپنی قسمت کا حال جاننا چاہتے تھے بلکہ فلکیات کے رازوں کو پہچاننا چاہتے تھے اسی زمن میں بعض اسرائیلی روایات بھی ہمارے ہاں ذکر کی جاتی ہیں مثال کے طور پہ ذلقرنین بڑا مشہور بادشاہ گزرائے اس کے بارے میں اسرائیلیات میں ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو سرئیہ پر باندھا کرتا تھا اب ایک لمحے کو اگر آپ یہ سوچیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بھی ہمارے سامنے ہے کہ ذلقرنین بہت عابد اور زہد آدمی تھا گو کہ نبی نہیں تھا بہت عابد زہد آدمی تھا بہت اللہ کا ولی آدمی تھا تو اب اگر یہ روایت جھوٹی بھی ہے اسرائیلیات میں سے بھی ہے یا ہم اس کی تزدیق نہیں کر سکتے لیکن ایک لمحے کو سوچنا چاہیے کہ یہ خیال کیسے آیا کسی کو بھی کہ سرئیہ جو اتنا دور ایک ستارہ ہے وہاں پر کوئی کسی چیز کو باندھے یہ ایک کانسپٹ ہے نا اس کو سوچا جائے اگر کہ یہ یہ تھوٹ کیسے آئی اور کسی کو تو نہیں آئی یہ تھوٹ کسی اور کے بارے میں یہ تھوٹ ملتی بھی نہیں ہے اگر اس میں کوئی حقیقت نہیں بھی ہے تو لیکن ایک تھوٹ ہے نا کہ اتنی دور سرئیہ تک وہ پہنچا کیسے یا گھوڑوں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اصل میں ہی گھوڑے ہوں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک اللہ تعالی نے سپریچول الیویشن دی ہو اللہ بہتر جانتا ہے اچھا سرئیہ کا ذکرہ حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ اگر سرئیہ تک بھی علم ہوگا تو اس تک پہنچ جائیں گے یعنی سرئیہ ایک ایسا مقام ہے جو عام طور پر پہنچا نہیں جا سکتا وہاں تک تو یہاں اس روایت میں تو مراد یہ ہے کہ علم کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں گے چاہے کتنا دور علم ہو اس کی تڑپ میں اس کی طلب میں نکلیں گے بہرحال یہ کچھ پوائنٹس ہیں اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ذلقرنین کی اپنے واقعے کی طرف ذلقرنین نے ایک سفر کیا اس سفر میں وہ اس قوم کے پاس پہنچا جس کی باتیں وہ سمجھتا نہیں تھا وہ قوم نے بہرحال اسے کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا دیا کہ ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ادھر سے آتے ہیں تباہیاں مچا دیتے ہیں ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان صد بنا دو یعنی دیوار بنا دو صدہ ذلقرنین نے ان کو کیا جواب دیا ذلقرنین نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالی نے مجھے بہت مال و دولت عطا کی ہے میں مال و دولت نہیں چاہیے مجھے تمہا لی ہاں تم اگر قوت مجھے اپنے قوت بازو دے دو ای نیڈ من پاور کیونکہ اتنا ماسف ایک پروجیکٹ میں بنانا چاہتا ہوں اتنا ماسف پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر ذلقرنین نے جو ان کو جواب دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے صد بنا دوں گا اس نے کہا میں تمہارے لیے ردم بنا دوں گا ردمہ بناوں گا اب ردمہ اور صدہ میں فرق ہے صدہ تو دیوار ہوتی ہے سیدھی سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے ردمہ انکلوجر ہوتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ جب یہ انکلوجر پورا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ انکلوجر اس پہ نہ یہ چڑ سکتے ہیں نہ اس پہ یہ نقب لگا سکتے ہیں نہ سراخ کر سکتے ہیں ہاں یہاں تک کہ میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے تو اس لیے بعض علماء نے اپنی تفسیروں میں ذلقرنین سے متعلق یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے ظاہر اور باطن کا علم دیا تھا ظاہر کا بھی علم دیا تھا اور باطن کا بھی علم دیا تھا تو باطنی علوم میں بھی اللہ تعالی نے اسے ایک عالی مقام دیا تھا تو بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انکلوجر نظر کیوں نہیں آتا ایک تو اس کی یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ انکلوجر کدھر ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی کہ یاجوج ماجوج آخر ہیں کہاں یاجوج ماجوج آخر ہیں کہاں گاغ میں گاغ تو اس کے بارے میں نے آپ کو ایک تفصیل سے ویڈیو بھی دی کہ مختلف لوگوں کی جو مختلف آرہ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اکثر محققین قرآن کی زمین پر بحث کرنے والے مفسرین یا مورخین ان کا کیا رہا ہے کہ وہ کس طرف کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار ہے لیکن ایک اس کا کونسپ میں آپ کے سامنے اور کھولتا ہوں کہ یاجوج ماجوج میند کرتے رہتے ہیں اس دیوار میں سراخ کرنے کے لیے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب وہ انشاءاللہ کہیں گے اور دیوار کی اس پار ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ذلقرنین نے اللہ کی حکم سے اللہ کی مدد سے انہیں کسی ایک ایسے پورٹل میں بند کر دیا ہو کہ وہ اس پورٹل کے دوسری طرف آنے ہی پاتے اور ہم اس دنیا میں ہر قسم کی سیٹلائٹ کے باوجود انہیں دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم صرف اسی پورٹل میں چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ جس ڈائمنشن میں قید ہیں جس دوسری طرف اس پورٹل کے جو قید ہیں ہماری تک وہاں تک رسائی نہیں لیکن وہ وقت آئے گا کہ جب اس پورٹل کی چابی انشاءاللہ ہے جب وہ کہیں گے تو وہ کھل جائے گا اور وہ دوسری طرف نکل آئیں گے یہ ایک میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتانے کی کوشت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کو سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں یا اس کونسپ کے تھوڑ دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی ماملہ ہو اچھا آگے چلتے ہیں دابت الارد جس کا قرآن قریب میں ذکر آتا ہے دابت الارد اس کے اوپر میں آپ کو بڑی تفصیل سے درست دے چکا ہوں کہ وہ مکہ میں ایک پہاڑ کے پاس سے نکلے گا صفحہ پہاڑ کے پاس سے نکلے گا اور جب وہ نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا بات کرے گا اور لوگوں کی ایمانیات کے بیسس پر ان پر نشان لگائے گا تو ایک لمحے کو سوچے کہ ایک چیز کا زمین پھاڑ کے نکلنا اور لفظ دابت کا لفظ قرآن میں دابت کا لفظ عموماً جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض اس کو چوپائی کے لیے بھی استعمال کر دے لیکن کسی جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی جاندار چیز ہے اور وہ ہیومن لائنگویج میں کمیونیکیٹ کرے گا اور وہ ساری دنیا گھومے گا ایک ایک شخص کے پاس جائے گا چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ بومبے میں ہو یا چاہے وہ دہلی میں ہو یا ڈھاکا میں ہو یا نیو یورک میں ہو یا لنڈن میں ہو یا الاسکا میں ہو یا انٹارٹیکا میں ہو یا ساؤت ایفرکا میں ہو کہیں ہو یا ساؤت ایمریکا میں ہو کہیں ہو تو اس کے پاس جائے گا اسے نشان لگائے گا اور اس کو پکڑ کوئی نہیں پائے گا اس کی سپیڈ ہوگی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پورٹل کھولے اس پورٹل کے ثروہ وہ مخلوق یہاں آئے ٹائم پورٹل کے ثروہ وہ یہاں آئے یہاں پر اپنا کام کرے اور اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں پائیں اور وہ کمیونیکیٹ کرے ہم سے اور پھر جلا جائے اچھا اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں ایلینز کے بارے میں میں نے آپ کو ایک درس دیا ہے ایلینز کے بارے میں اس پر بھی آج بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کیا دنیا کے باہر فرشتوں سے ماورہ کسی مخلوق کی بات کرتا ہے دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو خدائی میں نینڈرسلز ملیں یا کوئی اور ملیں جو انسان کے قریب قریب لوگ ہوں تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی سورہ میں پہلی آیت میں کہہ دیا کہ میں کون ہوں سب تعریفیں کس کے لیے میں وہ رب ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں جو جو جہان تمہارے علم میں ہیں یا تم کھوجو گے یا کھوج چکے ہو میں سب کا رب ہوں چاہے وہ وائرس کی ورلڈ ہو چاہے وہ نینڈر تھلز کی ورلڈ ہو چاہے وہ ڈائنساور کی ورلڈ ہو چاہے وہ تمہاری ہیومن ورلڈ ہو چاہے جنات کی ورلڈ ہو چاہے ملائکہ کی ورلڈ ہو یا ان سے ماورہ کوئی دنیا میں ان تمام جہانوں کا رب ہوں ایک ایسا کونسپٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے جس جس جہان کی بات کرو گے عالم آخرت کی بات کرو گے جنت کی جہنم کی دنیا کی سیاروں کی کائنات کی کائنات سے ماورہ جہاں بھی جاؤ گے میرا ہی ملک ہے اور میں ہی رب تو یہ ایک بڑا زبردست دکتہ ہے پہ اس پہ قرآن کریم میں ایک آیاء مبارکہ آتی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ دنیا سے باہر بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا خلق السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کا جو ہے پیدا کرنا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّحِ اور ساتھ ہی ساتھ ایک مخلوقات کا اس میں پھیلا دینا کدھر آسمانوں میں اور زمینوں میں ان دونوں جگہوں پر مخلوقات کے لیے لفظ دابہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو یہ جو لفظ دابہ ہے اس کا اطلاق صرف چوپائیوں پر نہیں ہوتا اس کا اطلاق جاندار چیز پر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اسی آیام میں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ان سب کو جمع کرتے ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں جو دابہ ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں حشرات الارض ہوں کہ زمین کے کیڑے مکڑے ہوں جانور ہوں پرندے ہوں مچھلیاں ہوں انسان ہوں جنات ہوں جو کوئی بھی ہوں اور آسمانوں میں ملائکہ سے تو ہم واقف ہیں لیکن کیا ملائکہ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے ہو سکتا ہے لیکن ملائکہ کے لئے کبھی لفظ دابہ کا اطلاق نہیں ہوا کیونکہ لفظ دابہ میں ایک ری پروڈکشن کی بات آتی ہے کیونکہ اس سے مراد جاندار ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سوچنے کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ مختلف پورٹلز ہوں اس کے ثروت ٹریول ہو سکتا ہو اور اور جہان ہوں ان جہانوں میں بسنے والے اور لوگ ہوں اور وہ اور مخلوقات ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک اشارہ تو کر دیا ہے لفظ دابہ کے ذریعے اچھا ساتھی ساتھ یہ دیکھیں نا یہ یاجوج ماجوج کا باہر نکلنا بعض لوگوں نے اس میں بھی کہا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں پر بی بی ہوا سے نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث سے لیکن ہو سکتا ہے اسرائیلیات وغیرہ سے بعض لوگوں نے یہ دلیلیں لیا ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ اولاد نوح علیہ السلام ہی ہے آدم علیہ السلام سے اولاد نوح علیہ السلام سے پھر نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بارال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم میں یہ اشارہ بھی موجود ہے ایک اور بات میں آپ کو قرآن کریم سے بتانا چاہتا ہوں یہ بھی ایک بڑا ہی ایک آئی اوپننگ آئیہ مبارکہ ہے بعض لوگوں کو یہ آیا پڑھ کے زیادہ مغالطہ بھی لگ جاتا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا یہ اللہ نے بڑا احسان کیا بڑا کرم کیا بنی آدم آدم کی اولاد پر وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا فرما دیں کہ وہ زمین ہو خوشکی ہو کہ پانی ہو اس میں آرام سے ٹرابل کرتے ہیں اس کی چیزوں کو انجوئے کرتے ہیں یہ تمام معاملات وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور انہیں اللہ نے رزق پہنچایا پاک چیزوں سے وَفَضَّلَّاهُمْ اور انہیں فضیلت دی عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّن خَلَقْنَا تَغْضِيلًا اور اکثر پر انہیں فضیلت دی یہ لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اکثر پر فضیلت دی تو کیا انسان سے زیادہ فضیلت والی بھی کوئی مخلوق ہے اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا اور وہ کہنے لگے کہ بھئی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا اس آیہ مبارکہ کی وجہ سے کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شیع پر فضیلت دی تمام مخلوقات میں بلکہ کہا اکثر پر فضیلت دی تو کیا انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جو انسان سے افضل ہیں اس پر پھر علماء لغت کی ہمیں ضرورت پہتی علماء لغت کہتے ہیں کہ عرب میں یہ قائدہ تھا کہ کثیر اور اکثر کا احتمال جمع پر بھی ہوتا تھا مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ بھی شیعاتین میں سے اکثر جھوٹے ہیں اکثر جھوٹے سے مراد یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ شیعاتین تو ہیں جھوٹ کا منبا وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں کیونکہ انہیں تمہیں گمراہ کرنا ہوتا ہے وہ اکثر سے مراد جمع ہے اور جمع سے مراد کل ہوتا ہے اور وہی بات کا یہاں پر بھی اسطلاق ہو رہا ہے یہ عربی قوائد و زوابط کی بات ہوتی ہے ہر چیز کو ہم اردو کے پیرائے میں یا ترجمے کے پیرائے میں نہیں ناب تول سکتے اس لئے اس لئے اشرف المخلوقات کلیتاً تمام مخلوقات میں افضل بنائے اچھا پھر اس پر بحث بھی ہے کیا تمام انسان تمام ملائکہ سے افضل ہیں نہیں تمام انسان تمام ملائکہ سے افضل نہیں ہیں لیکن جو انسانوں میں آلہ اور عرفہ ہیں روحانی طور پر وہ ملائکہ سے افضل ہیں اور جو انسانوں میں روحانی طور پر آلہ اور عرفہ نہیں ہیں کوئی فاسق ہے فاجر ہے کافر ہے مشرک ہے پھر ملائکہ ان سے افضل ہیں تو یہ یہ قائدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو اسی لئے ایک اس کا اطلاق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سب کے سب تو افضل نہیں ہیں بے شک کہ اللہ تعالی نے ان سب کو جب تخلیق فرمایا تو احسن تقویم بہترین ساخت پر تقویم فرمایا لیکن ان میں سے پھر لوگ گرتوں سے گرتے ہوتے چلے گئے تو یہ بھی ایک پوائنٹ اور ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں آپ کے سامنے اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اللہ نے آدم کو چن لیا اب چننے کے لئے اور مخلوقات کا ہونا بھی ضروری ہے تو ان میں سے چننا جاتا ہے دو مخلوقات تو ہمارے سامنے ہیں ایک ملائکہ اور ایک جنات اور تیسری بنی نوے آدم ہو سکتا ہے اور مخلوقات بھی ہوں جو اللہ تعالی نے بنائی ہوں لیکن اللہ تعالی نے فضیلت بنی آدم کو دی اور اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی ہمارے سامنے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پر اترا ہے اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے زمین پر اترنے کی اس طرح بہت ساری روایات میں آتا ہے اترنے کی اجازت مانگی ہے تو اترنے سے مراد کیا ہے چڑھنے سے مراد کیا ہے یہ جو چڑھاؤ ہو رہا ہے یہ کس طرف کی چڑھائی ہو رہی ہے یہ اترائی ہے تو کدھر کی اترائی ہو رہی ہے تو اس کو اگر آپ مہارچ سے سمجھیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے ٹائم پورٹلز ہوں جو ملائکہ کے لیے خاص ہوں اور وہ ملائکہ کے لیے ہر ملک کے لیے ہر فرشتے کے لیے وہ پورٹل ہے جس کو وہ استعمال کرتا ہے کوئی پہلی دفعہ استعمال کر رہا ہے اسی طرح آسمان کے دروازے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا آدیس مبارکہ میں میراجی حدیث میں موجود ہے آسمان کے دروازے ہیں تو یہ بھی ایک کانسپٹ اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورانِ نماز جنت کو دیکھنا کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور پھر کھینچ لیا آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے جنت کے پھل دکھائے اور میں نے چاہا کہ وہ پھل توڑ کر تمہیں دے دوں کہ تم پھر قیامت تک کھاتے رہو تو اب اللہ تعالیٰ نے اس پورٹل کو اپنے نبی کے لیے کھول دیا کہ بیٹھے دنیا میں اور دیکھ رہے ہیں جنت اور جنت صرف دیکھ نہیں رہے چاہیں تو اس کو اندر ایکسس کر کے چیزیں بھی نکال کے لے آئیں اسی طرح جب کفارِ مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد الاقصہ گیا ہوں مسجد الاقصہ کا نقشہ بتائیں آپ ہمیں کہاں کہاں دروازے ہیں اور کہاں کہاں کھڑکیاں ہیں تو اللہ نے سارے کے سارا مسجد اقصہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا اب مسجد اقصہ سے مراد یہ مسجد اقصہ نہیں ہے جو آپ اور ہم مسجد کے طور پر جانتے ہیں تو بعد میں بنیز پر بھی میں آپ کو تاریخ دے چکا ہوں پوری وہ پورا کمپاؤنڈ ہے جس پر اقصہ کا اطلاق ہوتا ہے امارتیں ہیں بیشمار امارتیں ہیں جن کو ریلیجیس امپورٹنس حاصل ہے جس میں حیکل سلیمانی بھی ہے اور وہ ڈوم آف در راک بھی ہے اور یہ مسجد اقصہ بھی ہے وہ پورا ال اقصہ کمپاؤنڈ وہ اللہ نے اٹھا کے سامنے رکھ دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن ایک ایسا کانسپٹ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ شاید ہالی ووڈ کا کانسپٹ ہے اس کو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف ہالی ووڈ کے لیے یہ کانسپٹ نہیں ہے یہ کانسپٹ بہت قدیم ہے مسلمانوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے لیکن افسوس تر افسوس کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور ہی راستے پر چل پڑے اللہ بہتر جانتا ہے کہ پورٹلز کہاں کہاں ہیں کپ کپ کھلتے ہیں کیسے کھلتے ہیں انہیں کیسا کھولا جا سکتا ہے لیکن صوفیاء کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیز تو ضرور سامنے آتی ہے کہ ٹریول وہ کرتے تھے اور بعض واقعات میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ ایک سے زائد جگہ پر بھی دیکھے گئے ہیں ان تمام تفصیلات کو ہم اس مادی دنیا میں مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان کا ادراک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل سے ماورہ ہیں اٹلیسٹ فور ناؤ پر کام جاری ہے ریسرٹ جاری ہے ہو سکتا ہے ہمارے بعد کے وقت میں لوگ اس تک اور بہتر طور پر پہنچ سکیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بارے میں کہا بھی تھا تو ٹائم ٹرائول کے تھو پاسٹ میں جانے کے بارے میں تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ٹائم ٹرائول یا ان پورٹلز کے تھو فیوچر کے حالات اللہ نے اپنے انبیاء کو دکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکسرت احادیث مبارکہ اس طرح میں موجود ہیں کہ آپ نے لوگوں کو جہنم میں دیکھا حالانکہ ابھی جہنم میں وہ لوگ جائیں گے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو منظر دکھائے اسی طرح جنت کے مناظر بھی دکھائے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت اور اصل ماہیت کیا ہے ہم اس کی سمجھ سے قاسر ہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور علم دیا ہے تاکہ ہم اس پر بات کر سکیں اور قرآن کریم پر غور و فکر کر سکیں احادیث مبارکہ پر غور و فکر کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے اس درس سے آپ کو سوچنے کا ایک شاید نیا زاویہ ملا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت سارے لوگ کو شاید سمجھ بھی نہ آئے یا بہت سارے لوگ اس سے اگری نہ کریں انتفاق نہ کریں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کا ذرا ہٹ کے یہ جو درس تھا لیکچر تھا یہ آپ کو کیسا لگا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی